یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں نا ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کے دو روخ ہوتے ہیں ذل وجہین دو موہوں والا جس کے نا دو روخ ہیں سادی بات کروں کہ وہ دوگلا ہوتا ہے دوگلا دو لوگوں کی لڑائی ہو گئی ہے اب یہ لڑائی مٹانے کی بجائے نا لڑائی بڑھانے کا کام کر رہا ہے اسے گیا ہے تو اسے بھی جا کے دو تیار سنایا ہے اور یہ بھی ثابت کر آیا کہ میں ہوں تیرے ساتھ ہی اور پھر ادھر آیا ہے تو ادھر آکے دوسرے کو بھی یہ ثابت کر آیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور لڑائی تھوڑی بڑا آیا ہے دوگلا پالیسی دوگلا پالیسی میں کس تکلیف کے ساتھ یہ بات کروں کہ ہمارے ملک کی سیاست جب سے میلی کچیلی ہوئی تو عوام کے اندر بھی یہ روگ آیا میرے اور آپ کے جیسے لوگوں نے یہ بھی کام کیا کہ ایک کینیڈیٹ آیا تو اسے بھی کہہ دیا تیرے ساتھ ہے اور دوسرا آیا تو اسے بھی کہہ دیا تیرے ساتھ ہے تو تیسرا اور اس طرح یقین دلایا اسے کہ جناب ہم کہیں جا سکتے ہمارا تیرے بغیر گزارا ہے اور پھر ہم دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی تو اسی طرح کے ہیں نا یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے نا کہ سامنے والا اگر برے نظریات کا ہے برے افکار کا ہے بری سوچوں کا ہے تو آپ بھی اسی طرح ڈھال جائیں گے دوگلا پالیسی اختیار کرنا زیادہ باتیں کرنے کے شوکین لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے نفاق کا مظاہرہ کرتے لڑائیاں بڑھاتے حالانکہ حدیث پاک میں تو فرمایا گیا تھا کہ دو لوگوں کی صلح کرانے کے لیے دو لوگوں کو قریب کرنے کے لیے اگر تجھے واقعے کے خلاف بھی بات کرنی پڑے تو کر دے لیکن دو لوگوں کی صلح کرا دے لیکن یہاں کیا کیا جاتا ہے یہاں اور آگ بڑھکائی جاتی میں تیرے ساتھ ہی ہوں دی اور اتنا یقین دلایا جاتا ہے اتنا یقین دلایا جاتا ہے وہ بیچارہ مانی جاتا ہے کہ میرے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ناراض گروہ واپس میں قریب آ سکتے ہیں لیکن وہ جو بیچ میں لوگ ہوتے ہیں وہ قریب آنے ہی نہیں دیتے اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی جتنی اس میں مسالہ ڈال کے آگے پہنچائی جاتی ہے اس طرح کا کام نہ کریں حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید توفے میں کینچی لے آیا اس نے کہا حضور میں کینچیاں بناتا ہوں تو یہ میں توفے میں لے آیا ہوں قبول کر لے تو خواجہ نظام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹے اسے لے جا مجھے تو سوئی داگہ لا کے دے اس لیے کہ میں کاتنے کا کام نہیں کرتا میں تو سینے کا کام کرتا ہوں مجھے کینچی کی ضرورت نہیں مجھے تو سوئی داگہ کی ضرورت ہے حدیث پاک ترمیزی میں ہے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین وہ شخص ہوگا جو دو موہوں والا ہے جو دو رخ والا ہے دو موہوں والا آدمی قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین ہوگا آپ ایک بات کریں اور سچی کریں